رحمت بلی وسیح ہے ہمیں پیار کرنے کو چیار آگا لیکنہ ہم اگر اپنی روح کی بیماری کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے آج سے کوشش کریں گے ابھی سے کوشش کریں گے تو یہ ویسا کام کریں گے اور اگر روح کو ایسا ہی چھوڑ دیا گیا صرف بیان میں آکے مطمئن ہو گیا صرف ذکر کر کے مطمئن ہو گیا صرف نماز پڑھ کے مطمئن ہو گیا تو یہ شخص بہت کر جائے گا اور گناہ کی داداد یقین کرنا یہ تجربہ ہے اور ہزاروں بزرگانے دین کا تجربہ ہے جب تک انسان گناہ چھوڑتا نہیں چھوٹتے نہیں اور روح کے عراج سے یہ کبھی سٹرگی چیز ہے ذکر اللہ ذکر کی پابل نہیں کرے لیکن کسی سے پوچھ کر اور اپنے ذکر کی کیفیت اس کو بتائیں کہ میں زبان سے تو ذکر کروں گل نہیں کر رہا ذکر کے وقت میں ذاکر ہوتا ہوں لیکر کے بعد میں غافل ہو جاتا ہوں اپنی کیفیت ساتھ سکر کریں اپنی کیفیت ساتھ ساتھ بتائیں یہ لمبے لمبے انقاب لمبے لبے قط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں دو سطروں میں لکھ کر بتائیں دو یونگلوں میں بتائیں لیکن زبان سے تو ذاکر ہوں عمل سے میں غافل ہوں اس کی چلا کریں کہ وہ کیا ہوتا ہے جب انسان شیخ کو بتاتا ہے کہ ایک رفعہ دوسری دفعہ دیتی دفعہ بتاتا ہے اس کے بعد انسان کو شرم آرمائے تو شرم آتی ہے تو پھر یہ بھی کیا لگتا ہے شیخ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم نہیں آئی ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ خود بنا چھونسے گا تو شیخ جب ذکر بتائے گا تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اضان بھئی نو مشہ اللہ اللہ ان کو اوز نہیں ہے اضان بھئی بچے کا مقابلہ ہو گتا ہے اضان بھئی لڑنے بھی آئے گا تو اضان بھئی کیا کرے گا اور وہ اتنا کہے گا تو بچے ہوئی بیٹھ جائے گا ایک کارین کھانا ہو جائے گا ایسا ہے ہمارا جسم تو کھا کھا کے بھگا ہو گا جسم کھا کھا کے تی من بھگا ہو گا اور روز ذکر نہ کرنے کی وجہ سہیں جائے دبھلی بچے کی طرف یہ بہت دبھلی ہے اور جسم تاقل اور ہے وہ کھا کھا کے یہ پی کے ہر چیز کر کے یہ صحیح ریڈی ہے جائے اس کے مفضل لگا رہے نکلے میں اور روم نہ ذکر ہے نہ نماز ہے اگر ذکر ہے تو غفظت کے ساتھ نماز ہے تو غفظت کے ساتھ روزیں ہیں تو غفظت کے ساتھ ریانات میں بیٹھنے ہیں تو غفظت کے ساتھ تلاوت کرنے ہیں تو غفظت کے ساتھ نہ معنی ہے نہ مفہوم ہے نہ کچھ سمجھنے کی کوشش دین میں آگے بڑی نہیں رہا وہ سب سے مجالیس میں جارے لیکن دین میں آگے نہیں بڑھ رہا کیوں ہی بڑھا یہ پیرز آپ جیگ نہیں ہم کسی غفظت اللہ والے سے رجوع کرتے ہیں پھر کے بعد کیا یہ بھی چیگ نہیں ہے کسی دیت کے پیت مات کرے ہیں صرف اپنی روم کو صحیح کرے ہیں آرکین نے بھی کہا شیخ فقیر و سیم رحمت اللہ علیہ فرمائے جاتے تھے شیخ فقیر و سیم رحمت اللہ علیہ فرمائے جاتے تھے کہ اگر اگر مرید اگر مرید تاجت ہے اگر مرید صادق ہے تو جھوٹے شیخ سے بھی اللہ والا بن جائے گا اور اگر مرید صادق نہیں ہے طلب صادق نہیں ہے تو سچے شیخ سے بھی اللہ والا نہیں کرتا اپنی طلب صادق کریں اپنے دل کو اللہ کی طلب موڑے نمبر ایک قرضی کر بڑایا ہے نمبر دو اپنے آپ کو غفظت سے بچائیں غفظت مطلب غفظت مطلب پتا تھا نماز دروہ روزہ بھو دیان تیراوزہ بھو دیان کیا دیان ہو نیت ہو بھیان میں آپ کو شیب لائے ویان میں آپ روک بیٹھے جسی دیل اللہ کی بات سنید بیٹھے عجل سے خالی لی لیکن نیت ہونا نہیں اللہ جی آپ کا نام میاخ کر HER اللہ جی آپ کا نام میاخ demanding اللہ جی آپ کا نام میاخ ماخ کار اللہ جی آپ کے نام کے لیے بیٹھے اللہ علی petiteل Louise دیلی پوش دل کے لیے بیٹھے یہ نیت کر کے رویlene یہ نیت کر کے لیے ایک نہ ضرور سبزی لے گی صرف یہ دو کام سا ہے ایک ذکر اللہ فابندی 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 کمیت کی فابندی نہیں آج میں کیا بولتا ہوں مشکل مشکل لفظ بولتا ہوں سمجھ داری نا آمان دو نہیں آج میں کو تو زیادہ ہی سمجھنے آلیا ہو زیادہ سمجھنے آلیا کہ جو اور جنہی جا کے سمجھ رہے ہیں سفیکر کے ذریعے سمجھ گے نا میں کیا کہنے جا رہا ہوں ابھی ابھی اس سے پہلے پجربی رہا لیکن ہے یہ کیوں کہے گا بیویوں کے حقوق پر ہوئے ہیں دیکھو زکر کی جو پابندی ہے کمیت اور کیسیت صرف سو کی درستی پوری کرنا کافی نہیں ہے اس کیسیت سے پوری کرنا وہ بھی کرو رہی ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑھتا اس لیے فرق نہیں پڑھتا کمیت پوری نہیں ہوسی نمبر تو کیسیت بھی پوری نہیں ہوسی جب یہ درستی سے پوری نہیں تو فرق کیسی پڑھتا تر سالوں کے قرآن پتوے ایک آنسو کا قطرہ نہیں ہوسی پڑھتا ایک مصدرہ رونا نہیں ہے کہا کاش مجھے اس کا مصدر پتا ہوسا کاش مجھے یہ قوان حق پہو پڑھنا آتا جیسی اس کا حق ہے ویسے مجھے پڑھنا آتا ویسے میں پڑھ لیتا تو مزا آتا اللہ نے لکھا کیا ہے اس کے اندر خودہ اپنی محبت کے حضار کر دیں سبھی جھوٹی محبت کا حضار کر اللہ سوکن کے سنا دیں گے سبھی محبوظ ہوگی آراب شواہت لے کے آیا ہے سبھی صدو کر دے منصورت لے کے آیا ہے سبھی بھو رکھ کر دے اس کے بعد ہر عمل میں نیت رکھو اِنَّمَ الْاَعْوَالُ بِالْنِّيَادُ عمال کی جڑھا ہے نیت ٹھیک ہے جڑ کے اندر خجون ہوگی تو خجون نکلے گئے جڑ میں عام ہوگا تو عام نکلے گئے جڑ میں نیازینی ہے نیازینی ہے پچالزار نمازیں پڑھ لوں کیا ہوگا کچھ بھی ہوگا اللہ تعالی مجھے آپ کو تو یہ دو چیزیں صلاح شایطان آپ کو بتائیں ہمارے روح کی طاقت جو ہے روح جو اللہ والی کلتی ہے اس میں یہ دو چیزیں ہیں یہ دو چیزیں ایک ذکر ہو اس طرح ہو گا دوسرا عمال کے نمیت ہو اللہ تعالی مجھے آپ کو اللہ تعالی مجھے آپ کو بسم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ